رستم ہند چیمپئن آف انڈیا ایک ایسے خطاب جو ہر ریسلہ کی خواہش ہوتا ہے اور سکندر شیخ نے اسے حاصل کر کے اتحاس رش دیا ہے آدھا آپ دیکھ رہے ہیں آواز دو وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد پہلوان سکندر شیخ نے اتحاس رشا ہے کیونکہ وہ پرتشتر رستم ہند خطاب جیتنے والے مہاراشترے کی چوتے پہلوان بن گئے ہیں سولہ پورزلے کے رہنے والے چوبیس ورشی اس پہلوان کی نظر اب دوزار چھبیس ایشیا کھیلوں میں میٹ کشتی میں بھارت کا پرتنے دتفو کرنے پر ہے جو اپنے کریئر کو انتراشتر رستر پر آگے بڑھانے کے لئے ہوگا پنجاب کی جان لگاؤں میں دوزار چوبیس رستم ہند کامپیٹیشن میں سکندر نے روشن کی لاغر اور بگا کھولی جیسی دیش بھر کے ٹاپ مٹ کے پہلوانوں کی جو نوڈیوں کو پار کرتے ہوئے پرتشت ردگتہ اٹھایا انہوں نے پرسکار کی روپ میں ایک آکر شک نکت پرسکار اور ایک ٹریکٹر بھی جیتا اس سے پہلے مہاراشتو کے حریص چندرہ بیراشدار، امول بچارڈے اور اسد احمد نے بھی رستم ہند کا خطاب جیتا تھا جس میں اتر بھارت کی پہلوانوں کا دب دبا تھا پی بی جی گروپ کے چیئرمن اور مینجنگ ڈائریکٹر پونید بالن نے پونے میں ایک سپیشل فیلیسیٹیشن سیرمنی میں سکندر کو بتائی دی اور کہا کہ یہ ان کے لیے بہت گرف کی بات ہے کہ مہاراشتو کے ایک پہلوان نے رسطہ میں ہند کا تاش دیتا ہے پی بی جی گروپ ان کھلاڑیوں کو سمرتن کرتا ہے جن کا سپنا راشتی اور انتراشتی سطر پر اپنے کھیل کے شیطر میں ایکسلنس حاصل کرنا ہے اور پنجاب میں سکندر کا پردرشن انہیں ان کا کام جاری رکھنے کے لیے حوصلہ دیتا ہے سکندر نے پچھلے سال مہاراشتو کے اسٹری کا خطاب بھی جیتا تھا سمان سماروں میں بولتے ہوئے سکندر نے کہا کہ پی بی جی گروپ سے ملے سمرتن نے اس انشت کیا ہے کہ انہیں فائننشل پرابلمز کے بارے میں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ اپنے ٹریننگ پر دھیان دے سکتے ہیں ان کا لقشہ اب راشتر پرتیوگیتاؤں اور میٹ ریسلنگ ایونٹس پر دھیان کرین دیت کرنا ہے جس کا لقشہ دوزار چھبیس ایشیای کھیلوں کے لیے بھارتی ٹیم میں جگہ بنانا ہے